نمسکار دوستو راستان اسٹری یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے آج کا ہمارا ٹوپک ہے راستان کا ایک ہی کرن تو فرنس میں اتنی شورٹی دیتا ہوں کہ اس ٹوپک میں جو میں پڑھا رہا ہوں اس سے باہر کچھ نہیں جانے والا ہے اور ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑا لمبا ہو لیکن دونٹ وری کیونکہ آپ کا ایک ٹوپک آج کمپلیٹ ہونے والا ہے تو سب سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے راستان یا رازپتانہ سبتگی تو یہ اٹھار سو اسوی میں جورس ٹھومز نے دیا تھا جو کی آئرلینڈ کا نوازی تھا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد راستان یا رجوارہ سبت کرنل جیم سٹورڈ نے اپنی جو پوستک تھی انالس اینڈ اینٹی کوالٹیز اور راستان یا جو انڈیا ویسٹن سٹیٹ اور رازپتانہ اس میں دیا تھا اس کے بعد بات کریں جو ایک ایک ان کی سمیں راستان بھارت میں کل کتنی ریاستیں تھی تو پانس سو پینسٹ ریاستیں تھی جن میں سے صرف پانس سو باسٹ ریاستوں نے ہی استاقصر کیے تھے تین ریاستیں ہیں اندرواد کسمیر اور جننانگڑ جننانگڑ آپ کو دھیان رکھنا ہے گزرات میں تھا ایک جننانگڑ بھی کانیر میں بھی ہے جو درگ ہے انہوں نے استاقصر نہیں کیے تھے اور ریاستی ویبھاگ کی جو سچوالت تھی اس کی استعابنہ پانچ جولائی انیس سو سنچاس میں کی گئی اس کے سچی اگر آپ سے پوچھے تو ویپی مینن تھے اور ادھیاکس تھے سردار واللہ بھائی پٹیل اس ویبھاگ میں یہ گوشنا کی گئی کہ وہ ریاستیں جن کے عبادی جو دس لاکھ سے ادھیق اور وارسک آئے ہے وہ ایک کروڑ سے ادھیق ہے وہ اپنا سنتنتر استیتو رکھ سکتی ہے راجستان میں بات کریں ایسی چار ریاستیں تھی جیپور جودپور وکانیر اور ادھیپور اس کے بعد بات کریں جو بھارت کی سب سے بڑی ریاست اگر آپ سے پوچھے جائے تو وہ تھی ہیندر آباد اور سب سے چھوٹی اگر پوچھے جائے تو بلاوری جو کی ایم پی یعنی مدی پردیش کی تھی اس کے بعد بات کریں راجستان کا جو ایک ایک کرن ہے وہ ساتھ چرنوں میں ہوا اگر آپ سے سمیہ پوچھے تو آٹھ ساتھ چودہ یعنی آٹھ ورس سات ماہ اور چودہ دن اس کے بعد راجستان کی سب سے پراجین ریاست تھی میواڑ اور سب سے نوین ریاست اگر آپ سے پوچھے تو جالاوار تھی فرنس ویڈیو پسند آ رہا ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دینا اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ بات کریں راجستان کی جو سب سے بڑی ریاست ہے وہ ماروار جود پور تھی اور سب سے چھوٹی ریاست راجستان کی پوچھے تو ساپورا بھیل وڑا تھی جنسکیاں کی درشتی سے اگر پوچھے تو جیپور تھی اور راجستان میں ایک اکرن کے سمیں گنی سریاستیں اور تین ٹھکانیں اور ایک کے اندر ساسد پردیس تھا اب بات کریں تین ٹھکانوں کی تو یہ تھوڑا سا آپ کوڈ نمبر یاد رکھ لینا نکل نیسے نیمرانہ الور ہو جائے گی کیسے خسلگڑ وانس وڑا ہو جائے گی اور جو کی لائے سے لاوہ ہو جائے گی جو اس سمیں جو جیپور میں تھا لیکن ورطمان میں یہ ٹونک جلے میں آتا ہے سی سرینی کا ٹھکانہ تھا اور اگر آپ سے راجستان پوچھے تو راجستان راجی اس میں بیس سرینی کا جو ہے راجیت تھا اور یہ جو ازمیر میروڑا ہے یہ کینڈر ساسد پردیس تھا اور جو کی سی سرینی کا تھا اس کے بعد بات کریں ازمیر میروڑا میں ایک خود کی ویدان سبہ تھی جسے دھارہ سبہ کے نام سے جانا جاتا تھا جس کے ایک ماتر موکھے منتری تھے ہری بھاؤ اپا دھائے ان کے بچپن کا نام اگر آپ سے پوچھے بھدرینات اور ان کو دا صاحب کے نام سے بھی راجستان میں جانا جاتا ہے تو فرنس میں ٹوپک وائی سیکوینس لی آپ کو یادگرانی کوشش کر رہا ہوں کڑی سے کڑی جھوڑ جائے تو آپ کو ازلی یاد ہو جائے گا تو ویڈیو پسند آرہے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دینا تو بات کریں آگے جو راجستان میں دو جاٹ ریاستیں تھیں کونگونسی دھولپور اور بھرتپور جو کی باسا کے ادار پر کس راجے میں ملنا چاہتی تھی اتر پردیس میں اس کے بعد بات کریں ٹونک اور جہودپور دو ایسی ریاست تھی جو کی پاکستان میں سامل ہونا چاہتی تھی اب بات کریں ٹونک کی تو ٹونک ایک ماتر مسلم ریاست تھی پورن تھی اور جو اس کی استعبنہ ہے وہ امیر خان پنداری نے کی تھی امیر خان پنداری نے امیر خان پنداری نے ٹونک کی استعبنہ کی تھی اور بات کریں بانسوارڈا کے جو چندر ویر شنگ تھے انہوں نے جو ویلیا پتر پر استعبنہ کر رہے تھے تب کہا تھا کہ میں اپنے ڈینٹھ وارنٹ پر استعبنہ کر رہا ہوں اس کے بعد بات کریں جہودپور کے جو ہنمند شنگ تھے وہ پاکستان میں سامل ہونا چاہتی تھی اور جو ایک اکرن پر اگر آپ سے پوچھے پر تھم اسطاک سرکش نہیں کیے تھے تو وہ کیے تھے بکہ نیر کے ساتھ دول سنگ نے تو فرنس یہ ویڈیو آج ہمارا جو انڈ کی اور جا رہا ہے اب آپ کو بس کوڈ نمبر یاد رکھنا ہے اٹھارہ پچیس اٹھارہ تیس پندرہ چھبیس اور ایک اور اس کے بعد جو ہے اٹھ چاس تین وار گنچاس دو وار پچاس ایک وار اور چھپن ایک وار تو آپ کو جو ایک اکرن کی ساری ڈیٹیں ہیں وہ یاد ہو جائے گی اس کے بعد تھوڑی سی ٹریک ہے تو ایک اکرن کے بارے میں جو بھی یعنی کس سنگ کا پر تھمسنگ کا کیا نام رکھا گیا کس کی سی پاریس پر رکھا گیا اس کے پردھان منتری کون تھے وہ ہم ٹریک کے بارے میں ساری باتیں بات کریں گے جو کہ آپ کو ایزلی یاد ہو جائے گا ہوا ہوا ہمارے نیچڈ پارٹ میں تو فرنڈز تھنکیو فر وچنگ دس ویڈیو لائک سین اور سبسکراب دس چینل لب یو آل بیسٹ آف لکس سبھی اگزام کے لیے آپ لوگوں کے